بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید اور دعا ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ جہاں رہیں ہمیشہ خوش رہیں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ الٹرا ساؤنڈ کے بغیر ایسی کون سی علامات ہیں جس سے بیبی گرل کی جنڈر کا پتا چلتا ہے ڈاکٹر ہونے کی مناسبت سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ الٹرا ساؤنڈ پر ہم جو جنڈر بتاتے ہیں وہ 99% درست ہوتا ہے اور صرف 1% چانس ہوتا ہے کہ یہ چینج ہو جائے کیونکہ بعض اوقات بچے کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے یا بچے کی املائیکل کورڈ آگیا جاتی ہے جس کی وجہ سے جنڈر کا پتا لگانے میں کنفیوجن ہو سکتی ہے لیکن کچھ علامات ہیں جن سے بیبی کی جنڈر کا تقریبا 60 سے 70 فیصد اندازہ لگایا جا سکتا ہے لیکن ہر بار یہ علامات سچ ثابت نہیں ہوتی اور بعض اوقات یہ بالکل غلط ثابت ہو جاتی ہیں کیونکہ پرگننسی میں کچھ تبدیلیاں صرف ہومونل چینجز کی وجہ سے ہوتی ہیں اور ان کا بیبی کی جنڈر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا تو چلیں اب ہم ان علامات کو ڈسکس کرتے ہیں جن سے بیبی گرل کا پتا چلتا ہے دیکھا گیا ہے کہ اگر بیبی گرل ہو تو الٹی مطلی کی شکایت زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فیمل پرگننسی میں بیٹا ایسی جی ہومون کا لیول میل پرگننسی کی نسبت زیادہ بڑھتا ہے تو اس میں ماننگ سکنس بھی زیادہ ہوتی ہے اگر بیبی گرل ہے تو اس صورت میں آپ کا وزن زیادہ بڑھے گا اس کی سائنٹیفک ریزن یہ ہے کہ فیمل ہومون اسٹروجن فیٹس کو باڈی میں زیادہ ڈپوزٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے فیمل پرگننسی میں ویٹ زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے ایک ٹائم میں خوشی اور ساتھ ہی دوسرے ٹائم میں اداسی ایسی کیفیت بھی بیبی گرل ہونے کی صورت میں زیادہ ہوتی ہے اور اس کی وجہ بھی فیمل ہومون اسٹروجن ہے اگر آپ کی ڈاکٹر بچے کی دل کی دھرکن چیک کریں اور وہ 145-150 سے زیادہ ہو تو 70-80% چانسز بیبی گرل کے ہیں فیمل بیبی ہونے کی صورت میں بیلی تھوڑی ہائی اور باہی کی طرف ہوتی ہے اسی وجہ سے بیبی گرل کی پرگننسی تھوڑی لمبی ہوتی ہے اور لیبر پینس بھی میل بیبی کی نسبت دیر سے شروع ہوتی ہیں اور لیبر بھی زیادہ ڈیوریشن کی ہوتی ہیں اگر بیبی گرل ہے تو آپ کی سکن کا ٹیکچر بہتر ہو جائے گا آپ کی بیوٹی بہتر ہو جائے گی جو اسٹروجن ہومون کی وجہ سے ہوتی ہے جو فیمل اووریش پریڈیوز کرتی ہیں نمبر سیون یورین پی ایچ اگر آپ یورین ڈپ سٹک سے یورین کی پی ایچ چیک کریں یا لیب میں یورین ٹیسٹ کروائیں تو اگر بیبی گرل ہے یورین کی پی ایچ ایسڈک ہوگی تو اگر آپ بیکنگ سوڈا یورین میں ڈالیں اور اس پی ایچ ہی وجہ سے اگر بابلز بنیں تو بیبی بوائی ہوگا اور اگر بابلز نہ بنیں تو بیبی گرل ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور یہ ٹیسٹ تقریباً ساٹھ سے ستر فیصد ایکیوریٹ ہے نمبر آٹھ ہیئر گروت اگر بیبی گرل ہے تو بیبی بوائی کے نسبت بالوں کی گروت کم ہوگی یہ علامت بھی سو فیصد درست نہیں اور ضروری نہیں تمام کیسز میں ایسا ہی ہو نمبر نائن اپی ٹائٹ اگر بیبی گرل ہو تو آپ کو بھوک کم لگتی ہے میتھا کھانے کو زیادہ دل کرے گا اور چٹ پٹی اور مرچ مساریواری اشیاء زیادہ پسند نہیں آئیں گی نمبر ٹین لینیا نائگرا پرگننسی میں مدر کے پیٹ پر ایک لائن ہوتی ہے جسے لینیا نائگرا کہتے ہیں اگر یہ لائن سیدھی ہونے کی بجائے ٹیڑی ہو تو یہ بیبی گرل ہونے کی علامت ہے لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بات بھی سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے پروف نہیں ہوتی نمبر الیون سلیپنگ پیٹرن کہا جاتا ہے اگر آپ زیادہ در رائٹ کروٹ پر سوتی ہیں اور آپ بہت زیادہ نیند اور تھکان محسوس کرتی ہیں تو یہ بھی بیبی گرل کی علامت ہے نمبر ٹویلف اگر آپ کو سیدھی ٹانگ میں کچھاؤ محسوس ہو اور کمر میں درد نسبتا زیادہ رہے تو بیبی گرل کے چانسز ہیں یہ بھی ساٹھ سے ستر فیصد کیسز میں ہوتا ہے کیونکہ سو فیصد کسی بھی علامت کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا یہاں میں آپ سے ایک ایسے ٹیسٹ کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتی ہوں جس سے سو فیصد پتا چل جاتا ہے کہ بیبی کی جنڈر کیا ہے میل بیبی ہے یا فیمیل وہ ٹیسٹ ہے فری فیٹل ڈی اینے یہ ٹیسٹ پرگنینسی کے ساتھ میں یا آٹھ میں ہفتے میں ایک بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے جس میں ہم فری فیٹل ڈی اینے چیک کرتے ہیں اگر ہمیں ایکس ایکس ڈی اینے نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے فیمیل بیبی اور اگر ایکس وائی ڈی اینے ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے میل بیبی اور یہ ٹیسٹ سو فیصد درست ہے اس سب میں اہم ترین بات یہ ہے کہ بیٹی اور بیٹا دونوں صرف اللہ پاک کے اختیار میں ہیں وہ جسے چاہیں بیٹے کی نعمت سے نوازیں اور جسے چاہیں بیٹی کی رحمت سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو صحت مند اولاد سے نوازیں اپنا بہت خیال رکھے گا شکریہ اللہ حافظ